بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ شادی والا زردہ یعنی کہ متنجن متنجن تیار کرنے کے لئے جو جو انگریڈینٹس مجھے چاہیے وہ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس آدھا کلو کے قریب چاول ہیں جو ایک گھنٹے سے ہم نے بگو کے رکھے تھے ایک چھٹانگ کے قریب بادام جو ہم نے چھیل کر کاٹ لیا ہے ایک ہی چھٹانگ ہمارے پاس ناریل ہے جو ہم نے کاٹ لیا ہے ایک چھٹانگ کشمش ایک چھٹانگ گرین مربع ایک چھٹانگ ہمارے پاس ریڈ مربع ایک ہی چھٹانگ ہمارے پاس پسا ناریل ہے پانچ کے قریب ہمارے پاس سلائچی چار لونگ ایک بادیان کا پھول اور آف لیمن ہے جو ہم یوز کریں گے بادیان کا پھول اور یہ چار پانچ لاؤں گے جو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اور آپ لیمن جو ہم اس میں نچوڑ لیں گے اگر آپ کے چاول بہت ہی کھلے کھلے بنتے ہیں اگر آپ لیمن کا استعمال کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنے چاول گرم پانی میں شامل کرتے ہیں کافی دیر سے ہمارا پانی اُبل گیا ہے اب ہم نے گرم پانی میں اپنے چاول شامل کر لیے ہیں جو کہ ہم نے ایک گھنٹے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں چاولوں کو اُبلتے ہوئے تقریباً چھے منٹ ہو چکے ہیں ان کو مزید ہم چار منٹ پکائیں گے لیکن انہیں فل نہیں ہم نے پکانا ایک کنی کچھی رکھنی ہے جو دم میں پکیں گے یہ اب ہم ان چاولوں کو ڈرین کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ کے درمیان ہم اس میں آئل شامل کریں گے اور اب ہم اس میں جو لاچی ہم نے کوٹ کے رکھی تھی لاچی بھی شامل کرتے ہیں ڈیڑھ پاؤ کے درمیان ہم اس میں چینی ڈیڑھ پاؤ کے قریب شامل کریں گے تھوڑی دیرہ ہم اس چینی کو بھول لیں گے چینی کا کچھاپن جب تک ختم ہوتا اس کو کچھ دیرہ بھول لیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں دوچ شامل کریں گے اب ہم اس میں آدھا کپ دوچ شامل کریں گے اور تب تب کائیں گے جب تک ہماری چینی پوری طرح ملٹ نہ ہو جائے چینی اچھی طرح سے پک چکی ہے اب ہم اس میں بھول چاول شامل کریں گے ساتھ ساتھ آپ چمچھ لاتے جائیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ چاول اچھے سے چینی میں پکے ہیں اب ہم اس میں میواجات شامل کرتے ہیں یہ بادام اور ناریل کشمیش یہ پیچھا ناریل آپ اس وقت پر کھویا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس اہولے بن نہیں ہے اس لیے ہم نے مربا بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ابھی ہم اس میں رنگ شامل کریں گے اب ہم اس میں رنگ شامل کریں گے ییلو یہ ریڈ کلر اب ہم اس میں گرین کلر شامل کریں گے اور اب اس کو دس منٹ کے لیے ہم دم نکال لیں گے ہمارے چاولوں کو دم میں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کو مکس کرتے ہیں دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ہمارے چاولوں کا کلر کتنا اچھا ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب ہم ان کو دش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی